بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنے روزیں گزار رہی ہوں گی آج آپ کے ساتھ ایک بہترین میٹھے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جی بلکل آج میں آپ کے ساتھ لبے شیری کے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے اگر آپ بھی اپنی لبے شیری بہت لذیذ بنانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کا کوئی پارٹ بھی سکپ مت کیجئے گا یعنی پوری ویڈیو دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو فرس ٹائم وزیٹ کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے آپ آس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا اس سے میری تمام نئے آنے والی ریسیپیز آپ الکل فری میں دیکھ سکیں گی ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپونز میں نے ونیلا کسٹرڈ لیا ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی اراؤنڈ ون فورت کپ ریگلور ملک جو ہم یوز کرتے ہیں تو تھنڈا دودھ ہے یہ اسے میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپونز ونیلا کسٹرڈ میں ون فورت کپ میں نے دودھ ایٹ کیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے اپنے مکس کر لینا ایک لمس فری مکسچر آپ کا تیار ہو جائے اور اسے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے ہم اب آ جاتے ہیں ہم اپنے نیکس سٹیپ کی طرف ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور یہ اور اسے میں نے بس ہلکا سا گرم کر لیا ہے اور گرم کرنے کے بعد میں اس میں چینی آئٹ کر رہی ہوں ایک کپ میں نے اس میں چینی آئٹ کی ہے اور اسے اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے اچھا آپ نہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی کمیاں زیادہ کر سکتی ہیں اس لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے اس میں بہت سارے ابھی سٹیپس آئیں گے اور بہت سارے چیزیں اس میں مزید ایڈ ہوں گے تو پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں ویسے یہ ایک نارمل سا میٹ ہے اور یہ ایک باریک سی چینی ہے تو یہ بہت جلدی ڈیزولف ہو جائے گے اگر آپ کی باریک نہ ہو تو ہلکی آنچ پہ پہلے آپ چینی کو اچھے طریقے سے ڈیزولف کر لیں اب کیا ہے کہ میں اس میں جو نیکس سٹیپ کر رہی ہوں میں نے اس میں سوائیہ آئٹ کی ہے جو کلرڈ سوائیہ ہیں وہ ہاف کپ آئٹ کی ہیں جی بلکل آپ نے ڈیریکلی آئٹ کر دینی ہے بلکل اس کو بوائل نہیں کرنا اور کچھ بھی اس کو آپ نے سوپ کر کے نہیں رکھنا ہے سوائیہ آئٹ کرنے کے بعد جو ہم نے کسٹرڈ کا مکسٹر بنا کے رکھا تھا اسے آئٹ کر دیں گے اور اب آپ نے سوائیوں کو کسٹرڈ کے مکسٹر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور بہت اچھا سا آپ کا یہ ایک مکسٹر تیار ہو جائے گا پانچ سے سات منٹ آپ کو لگیں گے اس کو پکانے میں لیکن یہ کہ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ میں نے اس میں بوائل کر کے آئٹ نہیں کیا تو یہی وجہ ہے کہ بوائل کرنے میں بہت سے مستکس ہو جاتی ہیں اور بہت سے سوالات آئیں گے کہ جی کچھی رہ جائیں گے تو کچھی بلکل بھی نہیں رہیں گی اچھا اب میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ ون فورت کپ کریم آئٹ کی ہے کوئی سی بھی کریم آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ آئٹ کر لیں نہیں موجود تو گھر میں جو بلائی ہے آپ وہ بھی آئٹ کر سکتی ہیں ون فورت کپ آپ آئٹ کر دیں اور ضرور آئٹ کیجئے گا اسے ایک بہت اچھا سا اور رچ سا فلیور آتا ہے بہت مزی کی لبیشی نہیں لگتی ہے اب دیکھیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کانٹینیوسلی جو ہے یہ سمائیاں دودھ کے ساتھ پک رہی ہیں اور پھر میں نے اس میں روز وارٹر آئٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون روز وارٹر آئٹ کرنے سے بہت پیاری سی خوشبو آئے گی اس میں ٹیسٹ میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن خوشبو بہت پیاری آئے گی اب سمائیاں کانٹینیوسلی پک رہی ہیں اور یہ سمائیاں بلکل بھی کچھی نہیں رہیں گی دیکھیں ابھی جو ہے ان میں ہلکا سا کچھاپن ہے ابھی آپ نے اس کو مزید پکانا کسٹڈ بھی ابھی گاڑا ہو رہا ہے دیکھیں اب یہ اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ کسٹڈ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے دیفنیٹلی ویڈیو کو فوس فورڈ کر دیا تھا تاکہ آپ جلدی سے دیکھ سکیں تو جب یہ اس طرح کی کنڈیشن آ جائے گی تو ابھی آپ کی سمائیاں جو ہے اٹی پرسنٹ تک پک چکی ہوں گی اس وقت تک لیکن ابھی بھی آپ کی ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں پکی لیکن بے فکر ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ سمائیاں بھی آپ کی بلکل پک جائیں گی اس میں آپ نے چمچ بس کانٹینیوزلی چلانا ہے دیکھیں میں بھی کانٹینیوزلی چمچ چلا رہی ہوں اور آپ نے اس کو تقریباً ساتھ سے آج منٹ کے لئے پکانا ہے اور یہ جو کنسسٹنسی ہوگی تھوڑی سی رنی ہوگی آپ نے بلکل جو ہے جو کسٹڈ ہارڈ سا ہوتا اس طرح سے نہیں بنانا ہے کیونکہ اس میں مزید چیزیں بھی ایڈ ہوں گی اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھک ہوگا تو اس کی اس وقت پہ آپ نے رنی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے آٹھ منٹ تک پکا لیا پھر آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور دس منٹ کے لئے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ جو سمائیوں میں ہلکا سا کچھاپن ہے وہ کچھاپن نہیں ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو روم ٹیمٹریچر پہ ہی تھنڈا کر لینا ہے جیسے دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ اس طرح سے ہو جائے گی تھک سی اگر آپ بہت جلدی ہے آپ کو تو آپ اس کو برف کے پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں اسی والے روم میں رکھ سکتے ہیں اس کو لیکن گرم گرم کو فریج میں مت رکھئے گا ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو گیا فلیم بلکل آف ہے اس وقت ٹھیک ہے اب میں اس میں تھوڑے سے پستہ بادام اور کشمش ڈال رہی ہوں میں نے جسٹ ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپونز لیں تھی یہ تمام چیزیں آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہوں تو اور زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہر چیز آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ اس میں کر سکتے ہیں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں صرف ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپونز آئٹ کیے ہیں اچھی طرح سے باریک کہتے ہوئے اب آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اب میں نے اس میں کچھ فروٹ سیٹ کیے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو میں نے سٹرابریز لیں تھی سات سے آٹھ ایک بڑے سائز کا بنانا تھا وہ کٹ لیا ایک لارڈ سائز کا ایپل تھا وہ کٹ لیا چھوٹے ہوں تو آپ بنانا دو بھی ڈال سکتے ہیں نہ پسند ہو تو کوئی اور فروٹ پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ سارے فروٹ ایسے ہیں جو اس میں بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹلی تھنڈا ہونا مکسٹر کا بہت ضروری ہے گرم گرم مکسٹر میں آپ اس کو بالکل نہیں ڈالیں گے ایون نیم گرم ہو تب بھی آپ نے نہیں ڈالنا اب میں نے اس میں ایک کپ پائنیپل ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو فروٹ ساپ اپنی مطلب جو ہے مرضی سے ڈال سکتے ہیں اس میں اب تمام فروٹس کو میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں دیکھیں مکسٹر کتنا تھک ہو گیا اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور فرنڈز ان فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی جو ہیں بہت مزدار سا میٹھا بنا سکیں اپنی ایڈ پہ اور انجوائے کر سکیں کیونکہ یہ ایک بہت مزدار میٹھا یہ صرف میں کہہ نہیں رہی جب آپ ٹرائے کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا اور اتنی اوثنٹک ریسپی ہے نا کہ یہ ریسپی جب آپ میری ریسپی سے بنائیں گی تو بلکل بھی جو ہے آپ سے مستیکس نہیں ہوں گی اور بہت اچھی لبیشری آپ کی بنے گی اور کوئی اس میں لمس بھی نہیں ہوں گے اور ہر چیز بہت اچھے سے سیٹ ہوگی اچھا جی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آئسکریم ونیلا آئسکریم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ کسٹر بھی ہم نے ونیلا لیا تھا تو آئسکریم بھی میں اس میں ونیلا لے رہی ہوں اور یہ تقریباً ایک کپ کے قریب مطلب جو ایک مگ ہوتا ہے نا یہ اتنی میں نے لی ہے اپشنل ہے کمرشل لیول پہ آئسکریم ضرور ڈالی جاتی ہے اس کو بہت اچھا فلیور دینے کے لیے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ہاف کپ کے قریب چوکلٹ چپس لیے تھے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں تو چوکلٹ چپس بھی ایڈ کرنے سے اس میں ایک بہت اچھا سا فلیور آتا ہے آئسکریم اور چوکلٹ چپ دونوں اس میں اپشنل ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بہت ہی فلیور فل بنیں گی اور بہت مزید کی بھی اب آپ نے اس کو کمپلیٹلی تھنڈا کر لینا ہے کمپلیٹلی تھنڈا مینز کہ ہم نے اس کو باول میں نکال لینا ہے اب میں باول میں ایک ساتھ نہیں نکال رہی یعنی میں اس کی لیئرنگ کر رہی ہوں پہلے میں نے ایک لیئر ڈالی اور پھر میں نے جیلیز اس پہ سپریڈ کر دی اور پھر میں اس پہ سیکنڈ لیئر ڈالوں گی اور پھر اس پہ مزید ٹاپنگ کر دوں گی اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ جیلیز بھی اگر آپ بیچ میں ہی مکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ بھی مکس کر سکتے ہیں پھر اس کو اکٹھا باول میں ڈال کے اور اس کو تھنڈا کر لیں لیکن یہ کہ اس طرح سے تھوڑا سا لیئرنگ کرنے سے یہ مزید اچھا لگتا ہے اچھا جیلیز آپ کو جو بھی فلیور پسند ہے آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں اور میں نے تھوڑے بڑے پیسز کاٹے ہیں آپ چھوٹے پیسز بھی اس کے کاٹ سکتے ہیں تو جیلیز آپ اپنی اور سب کو بنانی بھی آتی ہے بہت ایزی ہوتی ہے جو اس کے پاکٹ ہے اس پر منشن ہوتا ہے کہ اس طرح سے بنانی اس لئے میں نے اس کی ریسپی ساتھ شیئر نہیں کی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اور دوسری چیز جو آپ نے خیال کرنا ہے اور کک نہ ہو اگر اور کک آپ نے کر لیا جو ٹائم میں نے بتایا اسے زیادہ پکائیں گے تو وہ ایک کلر سا چھوڑ دیتی ہیں جو کہ ایک عجیب سا ٹیکچر بن جائے گا پھر تھوڑے سے ٹاپ پہ جو ہے چاکلٹ چپس بھی آئٹ کر دیتے ہیں اور جیلیز اور چاکلٹ چپ دیکھ کے بچے جو ہیں ضرور اٹریکٹ ہوں گے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ٹاپنگ ایسی کریں کہ بچے ضرور کھائیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں بڑے تو آبیسلی کھائی لیتے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے آپ کو ٹریکٹ سیوز کرنی پڑتی ہیں اور جو بھی فوڈز آپ کو پسندنے وہ بھی آپ ٹاپ پہ ڈال سکتی ہیں اب میں نے آپ کو پورے ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے لبے شیری کی ریسیپی سٹیپ بے سٹیپ بتا دی ہیں جس کو آپ فالو کریں گی تو آپ کی لبے شیری بھی بہت اچھی بنے گی اور کوئی بھی مسٹیکس اس میں نہیں ہوں گی تو آئی ہوپ کہ میری یہ ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آپ سے بہت ہی اچھی لبے شیری بن سکتی ہے میری ٹپس ان ٹرکس کو فالو کر کے بنائیں گی تو کوئی بھی مسٹیکس آپ سے نہیں ہوں گی اور بہت مزیکی بنے گی خوب تھنڈا کر کے اس کو پھر سرف کیجئے گا تو بہت ہی مزیکی لگے گی جو آپ کی عید میں چار چاند لگا دے گی تو ضرور بنائے گا عید کی دعوت پہ چلتی ہوں اپنی دعوت میں یاد رکھے گا میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک اللہ حافظ